موسیقی موسیقی اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں فوری نویت کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے مسئلہ ہندوستان کو ہے مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ اسے خفت اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور جس قسم کی وہاں پہ حریت کی آزادی ہے یہ پہلے اس زوروں سے اور بالکل مقبوضہ کشمیر سے اٹھنے والی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہندوستان کا مقصد تھا اور ہے کہ دھیان وہاں سے ہٹایا جائے اور اس کو انڈیا پاکستان میچ بنایا جائے ہم جو اکل کے سرخرو ہونے والے ہم نے ایسا اس کو ابلائج کر رہے ہیں ہم نے اس کو انڈیا پاکستان میچ بنا دیا ہے تاکہ اب سے لے کے جب فورن منسٹر جنرل اسیمبلی میں جائیں تو یہ انڈیا پاکستان ٹینشن کا تاثر ہو کہ پاکستان یہ کر رہا ہے ہم یہ کر رہے ہیں وہاں سے اٹینشن ہٹ جائے اس جذباتیت کا علاج کیا ہے میں ایک اور حوالہ آپ کو دے دوں جو زیادہ پاکستانی نہیں مانیں گے انیس سو اٹھانوے میں ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم ایٹمی دھماکے کریں یہ ذہین قوم کے ذہن میں کیوں نہیں سمجھ آ رہی انہوں نے جب کیے کہ صرف ہم پے اٹینشن نہ ہو دو تین بیان اڈوانی نے دیئے اور ہم نے کہا خطرہ ہو گیا خطرہ ہو گیا انہوں نے پانچ کیے ہیں ہم نے ساتھ کر دیئے ہیں یہ جو پنجابی اکھاڑوں والی ذہنیت ہے وہ جو ہم دو انگلیوں سے نہیں کرتے اس کا کیا علاج آپ کریں ایک وہ کام سار اٹھ کے کرنا پیدا ہو اچھا لیکن جیسے ہم بایاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہولے ہولے چلیں یعنی ہلکا رکھیں ہاتھ کیسے ہلکا رکھ لیں کہ وہ کمزوری سمجھنا شروع ہو جائیں ہماری عام کی خواہش کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دنیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہا کوئی نہیں یہ سمجھے گا اور تحمل کوئی کمزوری ہوتا بھی نہیں ہے دنیا اندھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں اس آدمی کو ظاہر ہے کافی جنت ہوں جس کا نام بران خان ہے مجھے پورے یقین ہے کہ کل اس سے لوگوں نے کہا کہ خان صاحب یہ تو آپ کا جو رویہ اس سے تو آپ انپپلر ہو رہے ہیں آپ کے لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ زندگی کو ایک میچ کی طرح دیکھتا ویسے کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار یہ ایگو کے ساتھ تو کوئی خدوت نہیں ہو سکتی کبھی یہ احساس بھی اسے ہوتا ہے اس وقت دھما پڑی جاتا اور وہ بیان اس نے دیا جو بالکل نہیں دینے چاہیے تھا بات یہ ہے ہمارا موقع بھی صحیح ہے ہماری پوزیشن ٹھیک ہے اوبرال حالات اگرچہ ہمارے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کشمیر کی صورتحال میں ہمارا موقع ٹھیک ہے خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل اسمبلی کی تقریر میں وزیر خارجہ کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھائے یا مطلب اس سے مراد یہ ہوتی کہ شد و مد سے نہ اٹھائے ہم نے انکار کر دیا مذاکرات ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دباؤ کے شکار ہیں ہم دباؤ کے شکار نہیں ہو ٹھیک کہا یار صاحب نے کہ کشمیر کی وجہ سے دباؤ ہے وہ تو خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان اپنے بوش تلے دب جائے گا سی پیک آ گیا دہشتگردی کی جنگ ہم نے جیت لی وہ تو سمجھ رہے تھے یہ سیریا بن جائے گا یہ لیبیا بن جائے گا یمن بن جائے گا ایسا تو نہیں ہوا اور دہشتگردی خلاف کوئی جنگ ہم نے جیتی ہے وہ کوئی معمولی کامیابی نہیں کراچی میں کبائلی پٹی میں بلوچستان میں ہر جگہ وہ پسپا ہو گیا ہے اب تو اس کا آخری مرلہ ہے جس میں زیادہ احتیاج چاہیے ہوتی ہے جنگوں میں آخری مرلہ میں ہمیشہ زیادہ احتیاج چاہیے ہوتی ہے کسی بھی کام کے فینشنگ میں اب انہوں نے وہ بیان جو دیا ہے وہ وزیر آدم کیا بیان ہے وزیر آدم کو کیا پڑی اس پر بیان دینے کی کیونکہ لیٹر ان کی طرف سے گیا تھا نا نہیں وزیر آدم کو بیان دینے کی ضرورت کیا پڑی کوئی فوران آفیس کا آدمی بات کہتا اور یہ بات ہے اور یہی نکتہ زیادہ سلیکہ مندی سے اٹھایا جا سکتا تھا کہ ہم تو آپ کو امن کے لیے موقع دے رہے ہیں اور لیڈرشپ کا عجیب حال ہے کہ وہ امن کو جو موقع ہم فرام کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے برے ہے الٹا کشیدگی پیدا کر رہی ہے تو دنیا میں ایک اچھا میسیج جاتا یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نرندر مودی ہے گھٹیا آدمی اس کا گھٹیا ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں یہ وزیراعظم پاک دیکھئے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں تو رسول اللہ نے اسے کیا کہا تھا سیرت کی باتیں ہم بڑی کرتے ہیں میں غور کر رہے ہیں کہ کسی کو رسول اللہ نے اسے کیا کہا تھا حیرت انگیز بات ہے کہ رسول اللہ نے اسے کچھ بھی نہ کہا صرف توجہ در دوسری طرف کر لے اس لیے کہ جو سفارت کاری ہے اس کا تقاضہ یہ ہے جبکہ دیکھئے وہ بڑی حالانکہ پاور سیئے ہیں اور بڑی اسٹیبلش حکومتیں تھیں تھا مسلمانوں کے سفیر کو تو قتل کر دیا گیا تھا ایک جگہ پہ اور ایک جگہ خط کے پرزے پرزے کر دیا گیا تھا رسول اللہ نے توجہ ہٹا لی بس بات یہ ہے کہ ہمیں یہی بات یہی مفہوم جو ہے یہ شائست کی شائست کی ایک بڑی قوت ہے عالمی سیاست میں ساری دنیا کے اخبارات اور ریڈی اور ٹی بھی اس کو اٹھائیں گے ہم نے ہوش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا بہرحال کوئی ان کی دھمکیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے لیکن ہمارا پرپس کیا ہے معافی چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہوگی ہمارا پرپس ہے معاول کو تھنڈا رکھنا ہمارا پرپس ہے امن ہمیں بہت سے چیلنگ درپیش ہیں درونی اور بیرونی معیشت کا باہمیت زادم کا دنیا ہم سے نا خوش ہے سب سے زیادہ وہ ہے سیول ملیٹری تعلقات کو مثالی نہیں ہے ہمیں جو ہے کوئی غیر مہتاعت اظہار خیال بلکل نہیں کرنا چاہیے وہ کریں جو کرے گا وہ اس کا نقیقہ مکتا ہے کوئی اگنور کر دیں بیپن راوت نے جو کہا ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ سمجھنے کی ہمیں کوش کرنی چاہیے کہ وہ آخر یہاں تک کیوں پہنچے کیا وہ آج پاکستان پہ جاریت مسلط کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر چوتھے دن ہم اپنی لائف میں دیکھتے رہے کہ وہ واغہ بارڈ روپے آ جاتے تھے آج یاہ سب نے انکشاف کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی دماغے کرے کہ انہوں نے پہلے کیے تھے کہ جواباً پاکستان کرے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی کوش کرنی چاہیے کہ جی ایسا کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے تاکہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور ایشوز پہ کہ جی بیٹھ کے بات کریں اور بنیادی ایشو کیا ہے کشمیر درست کہا انہوں نے کہ کشمیر کے اندر ایک ایسی صورتیال تاری ہو گئی ہے کہ ان کا ہر جوان کے اندر سے انہیں برانوانی نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ جی علی گیلانی صاحب سے میرا مسلسل رابطہ ہوتا تھا ایک وقت آیا کہ علی گیلانی نے کہا کہ ہماری نئی نسل مایوس ہو رہی ہے اور برانوانی کی شہادت نے وہاں پر ایک جذبہ ایک تحریک پیدا کی آج انہیں دیکھیں برانوانی کوئی گن ہاتھ میں لے کے نہیں پھر رہا تھا وہ سوشل میڈیا کے محاصل پر سرگرم تھا وہ ان کا شرمناک چیرہ جو تھا بارتی فوجیوں کا اور بارتی حکومت کا وہ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اچھی بات کی کہ نئی حکومت نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تھے آ رہے ہیں بارت مذاکرات پر کیوں نہیں آتا دیکھیں مذاکرات کی صلح کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے اب ان کے آرمی چیف جو کہہ رہا ہے میرا خیال ہے ایک تو وہ نارمل نہیں تھے اور دوسرا وہ بدحضمی کی انہیں شکایت ہے اور بدحضمی کی شکایت کا علاج پاکستان کے پاس ہے اور جس چیز پہ انہیں ناز ہیں جس چیز پہ وہ ناز کر رہے ہیں اس کا علاج بھی پاکستان کے پاس زیادہ محصر انداز میں موجود ہے یہ 1971 نہیں ہے یہ 2018 ہے اور 2018 کی فوج اور آج پاکستانی فوج کے پیچھے پاکستانی قوم کھڑی ہے اور جنگیں ہمیشہ فوجیں نہیں لڑتی قوم میں لڑتی ہیں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میری شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی اور میرے خلال شاہد ان کے ٹکلز بھی آ جائیں گے ان نے کہا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کسی بھول میں نہ رہے پاکستانی قوم انڈیا کے مقابلے میں متعدہ اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور یہی جذبہ پاکستان کے ہر شخص کہہ آجا بھارتی عوام کا مائنڈ سیٹ کیا ہے خاور پاکستان کے بارے میں میں انڈیا میں چونکہ موجود نہیں ہوں تو کچھ بتا نہیں سکتا لیکن یقینی طور پر جب ان کی بی جے پی اس وقت حکومت میں ہے تو وہ دیفنیلی کوئی نہ کوئی اپنے ان کے جو فالورز ہیں ان کو ان کے اموشنز کو داخلی طور پر دباؤ کا شکار ہے بھارتی حکومت اس لیے اس طرح کی اگزامات کر رہی ہے توجہ ہٹانے کے لیے کرپشن کے الزامات لگ رہی ہیں فرانس کی طرف سے وہاں تیاروں کی ڈیل میں کرپشن کے الزامات آئیت کیے جارہے ہیں نریندر مودی پر اس وجہ سے وہاں اس طرح کے باتیں کی جارہی ہیں کہ توجہ ہٹائی جاسے کیس دیٹ نہیں دیفنیلی سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم بیک ٹو دا کیویسٹن کے جی کیا عمران خان کے طرف سے جو بیان آیا یہ غلط ہے جی صحیح ہے انتہائی عدب کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا دیکھیں عمران خان نے اپنی وننگ سپیچ کے اندر بات کی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی پاکستانی تاریخ کے اندر میرے خیال میں کسی سیاستدان کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے لیکن ابھی حکومت بنی نہیں تھی آپ کے پاس اتنی سیٹیں بھی نہیں تھی کہ آپ حکومت بنانے لیکن پھر بھی آپ نے بات کی اس کے بعد ایک سمپل ایک تحنیتی پیغام آتا ہے موری کا اور اس کے رسپانس میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ایک دن آپ مان لیتے ہیں دوسرے دن جو آپ نے بات کی بلکل صحیح بی جے پی آپ کو پریشر پڑتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے جاتا ہے ہم تو الیکشن کی طرف سے جا رہے ہیں موری صاحب یہ کہ آپ دوستی کی پنگیں بڑھا رہے ہیں لہذا ایسا نہیں کر سکتے ان کا دائیں بازو کا میڈیا انہوں نے جناب انفرنس کیا تو کر کر آکے انہوں نے وہ سارا ختم کر دیا اس کے بعد خان صاحب نے اگین انتہائی عدب کے ساتھ کیا بات کی میں نہیں سمجھتا کوئی بری بات کی انہوں نے کیا کہا کہ آپ بسارت سے محروم ہیں آپ دور اندیشی کی بات نہیں کر رہے اور انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی دیکھا جو بڑے بڑے عدوں پر لوگ ہیں ان کی سوچ ادنا ہے بلکل کہی نریندرا مدری کا نام نہیں لیا گیا ہاں جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے سپیشلی بی جے پی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے ضرور بات کی گئی ہے کہ آپ کو چھوڑا سا جو ہم آپ کو اچھا جیسٹر دے رہے ہیں تو آپ کو بھی اچھا جیسٹر دینا چاہیے منفی رویوں کو ترک کرنا چاہیے اور دوسری بات آئیشہ ایک میں ضرور یہاں پر آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں موجودہ حکومت باقی تمام سیکٹرز کو سائٹ پر رکھیں ایک سیکٹر جس میں انہوں نے ایک ایریا جس میں ان کی پرفارمنس میرے نظر ہی کافی بہتر رہی ہے وہ ہے فورن پالیسی کے حوالے سے آپ نے جو پریکٹیکلی افغانستان کو انگیج کیا آپ نے ایران کو انگیج کیا ان کے پریزیڈنٹ سے آپ سے بات ہوئی چائنیز فورن منسٹر آیا ابھی پاکستان آرمی چیف وہاں پہ چائنیز پریزیڈنٹ سے مل کے آیا ہے اس کے بعد سیکٹری اف دی سٹیٹ آپ کے پاس امریکن ہو کے گئے ہیں اس کے بعد خان صاحب سعودی ریبیا گئے اس کے بعد یو ای کے ساتھ آپ کے کولڈ ایشو چل رہے تھے وہاں پہ آپ کی بہت اچھی عباطیت ہوگی ایک ہی ہمسایہ ملک رہ جاتا تھا جس کے ساتھ وہ تھا بھارت اور میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پہ جتنا زور کا تھپڑ مارا ہے آپ نے انڈین سرکار کے اوپرین کہ آپ نے ان کو بیک فوٹ پہ ڈال دیا پوری دنیا کے سامنے وہی جواب دیتے پھر رہے ہیں کہ آج ایک دن آپ نے اکسپٹ کر لیا کہ ہم بات کریں گے اور نیکس ڈے کر رہے ہیں کہ ہاں وہ دو مینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا تین مینے پہلے واقعہ ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کے ہم ایسا نہیں کر سکتے اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ کونسی پالیسی ہے کہ ایک تھپڑ آپ کے موں پہ مارے اور ہم کہیں گے ہم بہت موذب ہیں ہم دوسرے ہم گرے ہیں ہم بہتر ہی تھپڑ مار لیں تو جواب میرے خواب میں یہ نومل چیز ہوتی ہے میرا بھی خون گرم ہوگی ہم نے یہ بھی کر دیا ہم نے فورن مال سیمبہ وہ بھی کر دیا اور ہم نے ایسا زوردار تماشا مڑا جس کا آواز جو ہے پوری دنیا میں جاری ہے سنی گئی یہ آپ کونسا مطلب یہ کوئی میاں مالی میں کبڑی ہو رہی کونسا ہم نے ایسا زور کا ماری سیالکورٹ میں اور یہ ایسے جو ون سائیڈ جیسچر سے وہ انور سادات وغیرہ کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ چاہتے ہیں اور پھر وہ جروسلم پہن جاتے ہیں وہ کوئی بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کرنے کی آپ آئے ہیں انہوں نے ٹھیک کہا بھی تک اکثریت نہیں تھی آپ نے کہا میں ہندوستان سے چاہتا ہوں ہندوستان بھی چاہتا ہے آپ کے پاس ہندوستان کو اس وقت دینے کیلئے کیا ہے ہندوستان ایک چیز چاہتا ہے کہ آپ معاون ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تھنڈی ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو تن تنہا محسوس کریں اس وقت پاکستان سے ان کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے ان کے لیے وہ پرابلم ہے پانچ لاکھ فوج کہنا آسان ہے پانچ چھے لاکھ فوج ان کے وہاں پہ پھسی ہوئی ہے آئر وز وہاں پہ نہتے کشمیری جو ہیں ان کے ہاتھوں انڈین پولیس والے مر رہے ہیں ایک وہاں پہ جنازہ ہوتا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کارڈن ایک گاؤں کے ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر بھی وہ نکاب پہن کے وہ کرتے ہیں ان کو وہ جو ہے پاکستان صرف وہ پاکستان ان کو تیل دینا ہے کوئی گیس دینی ہے تو کیا کرے پھر پاکستان اس زمین میں جو انڈیا چاہتا ہے اس کو ایڈریس کیسے کرے ہمیں کیا ایڈریس ہے فیل حال جو ہمیں اس وقت جو ہے بیسس فور نگوسییشن نہیں ہے یہاں پہ ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں جو کرنا چاہیے تھنڈے دھیمے انداز میں دنیا کی اٹینشن کریں کہ دیکھیں جنابے والا مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ گولیاں اور یہ اور کبھی کیسے آپ نے سنا ہے اسرائیل بھی طاقت استعمال کرتا ہے رپریشن کرتا ہے پر شاید شوٹگن پلٹ سے آنکھوں میں نہیں مارتا اور شاہ محمود قریشی کو کہنا چاہیے اور جنابے والا ہم حیران ہیں کہ وہ جو انمبردار ہیں ہیومن رائٹس کے جو ہمیں آئے روز صبح شام درس دیتے ہیں وہ کشمیر کے بارے میں بالکل چپ ہیں یہ سیچوئیشن ہے لیکن رپورٹس تو آ رہی ہیں کوئی دستاویزی رپورٹس کی ہے ایک میں اور بات وہ بات نہیں ہے سر آپ ضرور کومنٹ کریں آپ کو کون روک سکتا ہے پھر بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت کیا چاہتا ہے کہ دھیان کشمیر سے ہٹے اور پاکستان اور ہندوستان کا دنگل ہو جائیں آپ کو داد دینی چاہیے آپ کو سلوٹ دینا چاہیے آپ نے مطلب وہ کیا ہے اگلے پروگرام میں آپ ایک نستر تین کا وہ تیل کا بھی لائیں اور تھوڑی تیلیاں بھی یہاں پہ لائیں تاکہ چھڑکا کے ٹک آپ کریں اچھا یا صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھارت چاہ رہا ہے کہ دنگل کی طرف توجہ ہو جائے آپ کو کشمیر کی طرف ہی اپنا فوکس رکھنا چاہیے جنرل سیملی جب جائیں خاور آپ کا پوائنٹ اس کے بعد مجھے حارون صاحب سے سوال کرنا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا دیکھیں آئیشہ پاکستان انڈیا کی تعلقات کی بات کسی بھی فورم پر ہوتی ہے تو اس پر سب سے جو پہلا ایشو ڈسکس ہوتا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہمارے پوائنٹ آفیو سے ہوتا ہے وہ ٹیررزم ڈسکس کرتے ہیں انڈیا ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے دیکھیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سطح کے اوپر جب پاکستان انڈیا کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو ہمارا کیا مدہ ہوتا ہے یہی مدہ ہوتا ہے کشمیر کا مسئلہ حال کریں تو میرے خیال میں کہیں پہ بھی حال ہو اور دوسری بات تھوڑا سا اگین بہت عدب کے ساتھ دیکھیں جب پاکستان نے ایٹمی دماغے کیے تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ بے شک انڈیا چاہتا تھا یا کوئی اور ملک چاہتا تھا وہ مجبوری تھی کرنا اور میرے خیال میں اس وقت ہم ہمارے پاس جو ایک سیکیورٹی ہے ایک ورنٹی ہے ہماری سیکیورٹی کی تو وہ ہمارے جو سٹیٹیجیک ویپنز ہیں وہ ہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اور دنیا کے میں آنکھوں میں اسی ویسے ہم کھٹک رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے ادروائز ابھی تک تو پہلے آدھا کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا اگر یہ نہ ہوتا ابھی تک میرے خیال میں بات پر جواب دوں میں جائے سے کر دی جاتے ہیں ضرور ضرور کشمیر ایشو ہمارا ہے مائیک پومپیو جب ادھر جاتے ہیں علامیہ میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کل ادم تنظیموں کے خلاف فیکشن لے ان کے لیے مسئلہ کشمیر نہیں ہے سر فیرز لیکن حروم صاحب کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان جب تھے بڑی ترکیت کا نشانہ بنتی تھی کیا نام یاد دلیا ہے اب اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کی کشمیر پولیسی کیا ہے اب تک خان صاحب کی کشمیر پولیسی وہی ہے جو سوئی ساری قوم کی ہے اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے اور کوئی ادم اعتماد نہیں ہے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں پر اعتماد نہیں ہوتا سیبل ملٹری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی اس میں دوری نہیں ہے ابھی انہوں نے شاہباز شریف کا آپ کو بتایا اس پہ کشمیر کے معاملے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے نکتہ کا جو بحث کی بات کیا ہے سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے سٹیٹیجی آپ بناتے ہیں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے میں پھر کہتا ہوں بڑے ہی جناب بات کرتے ہیں سیرت کی جناب ناتے پڑھتے ہیں سارے دن مکہ بھی غور بھی کرتے ہیں تو مکہ میں انہوں نے جا رہا ہے رویہ سے گریس کی آئی صبر صرف ایک ہی چیز سے اس کام گیا صبر سے اور تعمل سے ہمیشہ کہتے تھے صبر ہمیشہ مختلف جملے ہیں اب وہ اس وقت یاد نہیں آرہے جب وہ مدینہ چلے گئے انہوں ریاست بنا لی ان کو چیف عیسیٰ کا مدینہ میں انہیں چیف ایگزیکٹیو مان لیا گیا چیف جسٹس مان لیا گیا چیف ہفارمی سٹرابی جو بھی چھوٹی شہری ریاست تھی تو پھر بھی انہوں نے کوئی جنگ کی تو ابتدا نہیں کی حد تل امکان جنگ سے بچنے کی کوشش کی جب حالات بالکل نہیں ایسے ہو گئے کہ کوئی چارہ نہیں رہا تو کب انہوں نے مکہ کا رخ کیا اس سے پہلے کر سکتے تھے اور کتنی رازداری اور کتنی احتیاط سے کیا اور اس سے پہلے رسول اللہ نے خود کتنے قبائل کے ساتھ مذاقرات کیا انہیں حلیف بنایا دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھو رسول اللہ کا فرامین میں سے یہ ہے کہ حکمت مومن کے گمشدہ میراس ہے جیسے کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو خوشی ہوتی ہے حکمت اور قرآن کہتا ہے سبر اور سچائی اور سبر سے مراد ہے صرف سبر نہیں ہے پیشنس حکمت کرینا اور جسے حکمت دی گئے ہی اسے خیر کسی رتا کیا گا یہ ہمارا کیا رویہ ہے کہ بھائی دل تھنڈا کر لیں قومی صحیحت میں بھی ہمارا یہ بتی رہا ہے دل تھنڈا کر لیں اپنے جذبات آسودہ کر لیں بھارت کے معاملے میں کوئی کنفیجن اس ملک میں کسی ادارے میں نہیں پائے جاتا کسی دو چار ہیں ان کو چھوڑے ان کی احسیت بھی کوئی نہیں حکمت سے کاملن دلیری سے مگر حکمت سے وہ کہتے ہیں نا کہ لیاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے بلکہ لیاقت یہ ہے کہ آپ کو کیا بات نہیں کرنی اس اہاں معاملے پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہی ایت سید آشناز ہیر thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز welcome back to the show پاک بھارت تعلقات کے زمین میں سلمان گنیس صاحب اب آپ سے یہ سوال کہ کوئی بڑی بات نہیں کیا کہ دو ہمسائے بات چیت کے بغیر رہ رہے ہوں خطے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھے کوئی بات نہیں دیکھیں عائشہ دنیا کے اندر بڑے ممالک نے اپنے ایشوز پر بیٹھ کے بات کیا مسائل تیہ کر لیے اور پاکستان دیکھیں ہم مذاکرات کے کوئی مخالف نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں بیٹھ کے بات کریں اور وہ جو جنہوں نے ہمارے چیف ایکزیکٹیف کے بارے میں کہا ہے کہ جی ان کا اصل چیرہ سامنے آ گیا ہے اس اصل چیرے سے اس مو سے انہوں نے بات چیت کی بات کی تھی مذاکرات کی بات کی تھی اور میں بھی حرون صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں تھی کہنی چاہیے ان کا وہ خاطب نواز شریف نہیں تھا فضل الرحمان نہیں تھا اچک زیر نہیں تھا ایک دوسری ملک کا چیف ایکزیکٹیف تھا اور وہ موم جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے موم پہ تو خون لگا ہوا ہے کشمیریوں کا اور یہ بات درست ہے دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف کشمیر سے توجہ اٹھانے کی کوشش ہے ایک اور بات بھی ابھی اخاور نے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی آئیسولیشن ختم ہوئی ہے چین، روس، سیران وہ لوگ آئے ہیں ہندوستان کس طرح عظم کرے گا اور جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ دہشتگردی کی بات بھئی آپ دہشتگردی پر بات کر لیں آپ کا رول کیا ہے یہ بلوچستان کے اندر ہمارے پاس شواہد موجود ہے آپ کا توتہ ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم دباتے ہیں تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں کہ وہاں پر سشمہ سراج صاحبہ جب یہ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دھرتی کا بیٹا ہے آپ دھرتی کے بیٹوں کو دوسرے ملکوں میں بجواتے ہیں دہشتگردی کروانے کے لئے آپ خطے کو ادمی استحقام سے دوشار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ بات اپیل کرے گی کہ شاہب عبود قریشی صاحب کو ٹھیک کہا یا صاحب نے کہ جب انہیں اس طرح بات کرنی چاہیے کہ آپ جب دنیا کے اندر ہیومر رائٹس کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہے سب سے زیادہ تو وہاں پر ہو رہی ہیں اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کی نوجوان نسل کو آپ اندہ کریں اور مانگ کیا رہے ہیں مانگ وہی رہے ہیں جو اقوام متجدہ نے انہیں اس کا حق دیا ہے اٹھارہ ریزولیشنز پاس کی تھی کہ انہیں حق خدرادیہ دیا جائے اور کون گیا تھا اقوام متجدہ میں پاکستان نہیں ہندوستان گیا تھا ان کا پرائیم نیسٹر گیا تھا بات یہ کہ جو صورتحال وہ بنا رہے ہیں اس خطے کے اندر خود میں سمجھتا ہوں کہ اس سلیشن کا شکار ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال میں ہمیں زیادہ ذمہ درانہ کردار ادا کرنا ہے اور ذمہ درانہ کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ بات انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی کرنی چاہیے جو مکموزہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں لیکن آئیشہ ایک بات اور بڑی معذرت کے ساتھ کیا ہے یاز امیر صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ بات کہی کہ یہاں پر کوئی تیل کا ٹین رکھ دیا جائے تو کسی نے میسج کیا کہ صرف تیل کا ٹین ہی رکھ دیا جائے اور کوئی چھوٹ رکھنے تیلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سوچے لیکن خاور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں شاہ محمود قریشی صاحب جن کی تعریف کرتے ہوئے آیاز صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میٹھی گولی اور ان میں کوئی فرق نہیں بڑے اچھے طریقے سے وہاں کنوے کر سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو غالب رہے گا ان کی تقریر میں یہ معاملہ اگر بھارت کو کوئی جواب دینا ہے نہیں یقینی طور پر رہنا چاہیے اور اسی کام کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن back to the original question آیشہ جو خان صاحب کا ٹویٹ ہے اگر ہم وہ پڑھ دیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نیکس اس میں کہتے ہیں اس میں کہاں پہ انہیں مودی کو ٹارگٹ کیا ہے کہاں پہ ان کے کوئی انڈین کسی بڑی پرسنیلٹی کو ٹارگٹ کر دیا ہے یہی کہا ہے کہ میں نے خلوص نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنے کی کوشش کی امن کی بات کرنے کی کوشش کی اور آپ اس طرح کا نیگٹیف ریسپونس دے رہے ہیں اور ساتھ میں جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کل جب انڈین جو گمن کی طرف سے جب ریسپونس آیا تھا جب انہوں نے بات کرنے کی انکار کیا تھا اس میں عمران ہان کا نام لیا تھا کہ یہ اصل چہرہ تو میں نہیں سمجھا تھا کہ اس میں ہم نے کوئی غیر اخلاقی یا کوئی ساب سٹینڈر لینگووجی استعمال کی ہے جہاں تک مجھے انگریزی کے سمجھ آتی ہے تو بڑا ایک ریزنیبل سا ٹویٹ ہے اور اسی ٹویٹ کی وجہ سے چونکہ پرائمیسٹر اور پاکستان کی طرف سے آیا ہے پوری دنیا میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک اچھا پوزٹیف انیشیٹیف لیا تھا اچھے خلوص نیجت کے ساتھ آگے پڑے تھے اور آگے سے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انڈین جو وہاں پہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے بی جے پی ہے ان کی طرف سے نیکٹر رسپونس آیا ہے باقی یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی کہ یو این جنرل سامنی سیشن میں شامود قریشی صاحب کو بڑے دڑلے کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال میں انڈیا کا جو اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے خواب آپ کے جواب باقی ہوگی اسی میں ہم وہ پڑے رہیں گے اور تھوڑا سا دھیان وہاں کشمیر سے ہٹ جائے گا ہمیں تو کہنا یہ چاہیے کہ دیکھئے کشمیر پہ کشمیر ستر سال سے سالو نہیں ہوا اگلے پچاس سال میں ہم بات کر لیں گے فیلال ہمارا ایک ہی مسئلہ ہندوستان کے ساتھ ہے کہ نہتے کشمیری جوانوں کو گولی نہ مارے صرف یہ اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز اس وقت برداشت بران مانی کے پوسٹری چیمپ پہ کتنی انہیں آگ لگی ہے ہمیں اس پہ کرنا چاہیے فوکس اس میں فروئی معاملات کو تھوڑا پیچھے کرنا چاہیے ایک میں بات وہ نیوکلئر ایشیو کا کہہ ہوں اسرائیل نے کبھی نیوکلئر دھماکہ کیا ہے نہیں کسی کو شک ہے کہ وہ نیوکلئر پاور ہے کسی کو شک ہے کہ وہ نیوکلئر پاور ہے دو سو ان کے پاس کہتے ہیں نیوکس کا آرسنل ہے اسرائیلی نیشنل پولیسی ہے کہ نیوکلئر کیپیبلیٹی کے بارے میں وہ ذکر نہیں کرتے کبھی ڈسکس نہیں کرتے چاہے گب منٹو آپوزیشن ہو کہیں واشنگٹن جائیں پیریس جائیں لندن میں نیوکلئر کوئسٹن پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں نو کومنٹس ہمارے جو بھی ہیں جنیلوں سے لے کے ہمیں یہ کیوں کرنا کروز مسائل سبمرینوں میں کیوں ڈالنے اور یہ کیا کرنے ہم اس پہ کیوں کرتے ہیں ہمیں کسی دنیا کو شک تھا کہ ہم نیوکلئر پاور ہیں جب جائے پور میں کرکٹ میچ ہوا تھا اور انڈیا نے براس ٹیکس ایکسسائز کی تھی اور جنرل سندر جی کمانڈر تھے اور وہ تھا کہ حملہ کرنے والے ہیں حملہ کرنے والے ہیں تو راجیب گانڈی بھی تھے جائے پور میں ان کے کان میں زیاو لاکھ نے کیا کہا تھا مسکرا کے کہا تھا ساڑھے کل بھی ہے that was it and براس ٹیکس نیچے آ گیا تھا کوئی دماغہ نہیں کرنا پڑا تھا دماغہ تو بعد میں ہوا تھا یہ تو اب وہ ایک محول بنا دیا گیا جی میں نے جیسے پہلے کہا پانچ ہے تو ہم نے ساتھ کر دیا یہ نہیں ڈرا اور وہ نہیں ڈرا اسرائیل نے کبھی بات نہیں کی ایک دفعہ امریکہ وہاں پہ ان کے نیوکلئر کیپیبلٹیز انسپیکٹ کرنے آیا تھا کینڈی کے زمانے میں انہوں نے ایک نیوکلئر فسیلٹی نئی بنا دی ایک وہ بلڈنگز نئی بنا دی انہیں فول کرنے کے لیے تو اکل سے کام دینا چاہیے یہاں پہ ہر آدمی جو ہے نیوکلئر دنیا جانتی ہمارے پاس نیوکلئر کیپیبلٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں آئے روز کہنے کی ضرورت نہیں چاگی کے پہاڑ سب نے دیکھے ہیں لیکن چلیں آب سے ہٹ کے آبر کشمیر کی طرف جائیں پینتے سے وہاں چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت بھارتی جی خوابر اچھا نہیں میں بلکل آیاز صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن سر اگر اسرائیل کے پیٹ میں بھی ذرا سے بھی درد ہوتی ہے تو امریکہ بہادر ان کی سپورٹ کو آ جاتا ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا موڈرن ویپن وہ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اسرائیل کو بیجتے ہیں اسرائیل کو بال بنگا میں ہونے رہی تھے وہ ساری کے سارے اب یہ یہ میرے خیال میں یہ بات کرنا ہے کہ جی آپ دیکھیں ہمارے اوپر کیوں پابندی لگی یعنی ہم بجائے یہ کہ ہم بھارت کے ساتھ مقاسمت کو رکھیں فوکس ہم رکھیں کشمیر کو فوکس پہنتے اسے کا معاملہ وہاں گورنر آج وہاں لگا سیاسی جماعتیں وہاں کے انتخابی عمل میں نہیں ہیں لائن آف کنٹرول پر آئے روز خلاف ورزیاں یہاں مارے جاتے ہیں کشمیر میں مارے جاتے ہیں کس طرح سے پاکستان اس کیس کو انٹرنیشنلی باقی چیزوں کا بے شک ذکر ہو ذکری چیز کو دیکھیں اگر آپ آج کوئی میرے دل میں کبھی زندگی میں یہ خواہش پیدا نہیں اگر میں قوامت ادہ میں جاؤں یا کچھ کوئی تقریر لکھ دوں میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اس پہ ایک تقریر لکھی جائے گزارہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اہم ہیں اہم کیا ہے نہتے لوگوں کا قتل ہونا اور بے دردی سے قتل ہونا آرمی کا تاریخ انسانی میں کبھی اتنی آرمی ڈپلائی نہیں کی اتنی چھوٹی آبادی پہ اس کا تناسب تاریخ میں سب سے بڑا ہے وہاں خاتین پہ کیا گزرتی ہے دیاتوں پہ کیا گزرتی ہے باغوں کو کس طرح گن پورٹر چھڑکے مارکیٹوں کو آگ لگائی جاتی ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں کتنے لوگ ٹارچر کیمپوں میں ہیں تعلیمی اداروں پہ کیا بیٹ رہی ہے سیپ کے باغات میں کیا ہو رہا ہے زافران کے کھیت کس طرح اجڑ گئے ہیں وہ اس کی تفصیل کچھ ایک دو آد واقعہ بھی بیان کیا جائے دو تین واقعات کہ کس طرح نوجوان بچے بچیوں کو اندھا کیا جا رہا ہے اس کو اگر دیکھیں فساد کی ضرورت اسی لیے ہے انسان کو خوبصورتی کے ساتھ جامعیت کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنا پیمبر کے جو حصاب ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک یہ ہوتا ہے دنیا کے سب سے فسادی آدمی ہوتا ہے اپنی بات کو ٹھیک طرح سے پوری جامعیت کے ساتھ بیان کر سکتا سب سے زیادہ کشمیریوں پہ نہتے کشمیریوں پہ جو زخم لگائے جا رہے ہیں جس طرح ان کی بستیاں ہو جا رہی ہیں جس طرح ان کی نئی نسل کو تباہ کیا جا رہی ہے وہ خود اس کا ایک پہلو اور بھی ہے انڈین آرمی فرسٹیشن کا شکار اس میں خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ میں میں کھانا ٹھیک نہیں ملتا اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں اور ساتھ اس کے یہ میسیجیں جناب ہم امن چاہتے ہیں جناب ہم امن چاہتے ہیں بلکل درست کا ایٹ ہونے کہ یہی باتیں اس عالمی فورم پہ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان ہم بنیادی فریق ہیں اور کشمیری پاکستان سے یہ دوکھوں نہیں ایک تو پاکستان پہ الزام ختم ہو گیا اب تو پاکستان پہ الزام نہیں لگتا یہ تو سارا کچھ بران مظفر وانی کی شہادت کے بعد ایک نیا سلسلہ ہے کوئی طبقہ وہاں پر ایسا نہیں ہے جو اس جدوجد میں شامل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالمی محاذ گرم کرنا ہے بھارت کا مکروع اور شرمناک چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے وہ کشمیر میں ظلم کی صورت میں دیکھ رہا ہے سلکو پہ گھسٹی جاری ہے ایک لاش کشمیری کی یا سب سے بڑی انسانی جیل جہاں جب بھارت کا جی چاہتا ہے کرفیو لگا دیتا ہے جب جی چاہتا ہے وہاں انٹرنیٹ سرویس محتل کر دیتا ہے جب جی چاہتا ہے شاید ضروریہ بند کر دیتا ہے یہ سب دنیا کو بتانے کے لئے جنرل اسیملی کا فورم شاہ محمود قرشی صاحب کے لئے موجود ہے شاید یہ پہلا امتحان ہو کہ وہ کس طرح کشمیر کا عشو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں جو دنیا نہیں دیکھنا چاہ رہی یا نہیں دیکھ پا رہی بریک کا وقت ہائی ایت سید آشناز ہیر تھنکیو فورشنگ دنیا نیوز فور مور ویڈیوز ان اپڈیٹس دونٹ فگیت کلک تس سبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز موسیقی 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 اگر بھارت ہمیں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے کشمیر کے ایشو سے تو ہمیں اس سے ہٹنا نہیں ہے لیکن ایاسا اس جنگی بخار کا علاج کیا کریں جو اس میں انڈیا اس وقت مبتلہ ہے دیکھیں ایک تو ان کا آپ کو میڈیا دیکھنا چاہیے وہ تو میڈیا ایسے لگتا ہے کہ اس کے دل کو تسکین تب ہوگی کہ جب وہ ایکچول جنگ چھڑ جائے ہندوستان اور پاکستان میں ایسی ایسی وہ باتیں کرتے ہیں اور خاص کر کے جو ان کا انگلیش جو ہے ٹی وی چینل جو انڈین ایجوکیٹر میڈل کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں وہ تو بلکل جنگی جنون پیدا کرتے ہیں اور اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے ایک تھوڑا کانفیڈنس اور اعتماد ہم میں آ گیا ہے اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے ہر وہاں سے یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک بات یہاں پہ کہی گئی ہے ہم نے آفر کی مورل ہائے گراؤنڈ کس کا بنتا ہے ہمارا بنتا ہے اس پہ زیادہ جو ہے اب جو ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا انداز اور الفاظ تھوڑے بھٹکے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا پرائم نیسٹر کو ضرورت بھی نہیں دی اس کی پر ہمارے پرائم نیسٹر اب وہ کر چکے وہ تو اب بار بار ہم کیوں کہیں نیازے بھی ہیں بار بار ہم کیوں کہیں کہ ایسے انہوں نے کیا پر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے یہ فورن آفیس کے لیول کی بات ہے یہ فورن آفیس کا ایک چار پانچ چھے لائن کا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ایک آلیو برانچ دی کہ آئیے یہاں پہ یہ ہیں اور تیاری ہونی چاہیے بھرپور تقریر وہ نہیں ہوتی جس پہ آپ ایسے ایسے مکے مارے ہیں تقریر وہ ہوتی ہے دھیمے الفاظ سے آپ وہ کریں لیکن پوائنٹس ایسے ہوں جو لگے سینے میں جا کے چلنی کر دیں آپ وہاں پہ اور کوئی بات نہ کریں صرف ڈاکیمنٹ کر دیں کہ دیکھیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اتنے آدمی مارے گئے ہیں اتنا یہ ہے اتنے فوجی ہیں اس سے ان کے موں میں جھاگ آ جاتی ہے انڈین میڈیا انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے ساؤت پلوک ان کا جو فورن آفیس ہر بات کا جواب ہمیں دے سکتا ہے ہم سے بہتر جواب دے سکتا ہے وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کشمیر کے بارے میں ہوتا ہے وہاں پہ کچھ کہنے کو نہیں ان کے پاس ہوتا ہمیں وہ کرنا چاہئے ہیومن رائٹ سیچویشن بہت سیریس ہے وہاں پہ ہمیں اسے اجاگر کرنا چاہیے دے حارون صاحب آپ آب بتائیں مجھے یہ حارون صاحب کے تفسرے سے ایک واقعہ یاد آیا انیس سن نوے میں جب جنرل اختر ابتر احمان میں نے کتاب لکھی جیسے میں ری رائٹ کر رہا ہوں اس پہ انڈین فارن آفس کا ایک احتجاجی مراسلہ ہے تھا جیسے میرا نام برگیڈیر حارون شید بہت سے غلط نہیں لکھا تو انہوں نے وہاں بھی بڑے دانا لوگ پائے جاتے ہیں رینک تھوڑا سا نیچے کر دیا بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میں دہراتا ہوں مجھے بہت پسند ہے قرآن کریم کے وہ آئیت بڑی انسپائرنگ ہے ساری قرآن مجید کے آئیتیں جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا آخر جو قرآن کہتا ہے نا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا حق یہ غالب ہوتا ہے مگر وہ حق کہنے کے لئے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو حق کو حق کی طرح پیش کر سکے یعنی خوبصورتی کے ساتھ جامعیت کے ساتھ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی چیخ و پکار کی میں بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں فساحت کے ساتھ خوبی کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے ایسی تقریر لکھی جا سکتی تھی امید ہے انہوں نے کوشش اب آپ نے پوری کی ہوگی کہ جو دنیا بھر کے اخبارات میں جس کا چرچہ ہو جب آپ ایک غریب دیاتی بچے کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا بدن چلنی کر دیا گیا اس کی معنی تصویریں بھی ہیں موجود ہیں تو اس کا دنیا پر اثر ہوتا ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اس کے منتظر ہوتے ہیں کوئی سچائی ان کے سامنے آئے تو اس کو بیان کریں اس کا اثر قبول کریں دیکھیں نا عراق کے جب حملہ ہوا تھا تو انگلستان میں بھی جلوس نکلے تھے امریکہ میں بھی نکلے تھے دنیا کے ضمیر کو اپیل کرنی شہی فوری نتائج بعض اوقات نہیں نکلتے لیکن جو سچی بات ہے آخر کار اس کا اثر ہوتا ہے دیکھیں پاکستانی میڈیا بھی ڈائریکشن ذرا چینج کر لے کشمیر کی طرف آجے دیکھیں پاکستانی حکومت نے بھی ضمداری کے ثبوت دیا اور یہاں نہیں آپ دیکھ رہی ہیں ایاز صاحب نے اپنا ایک موقف دیا چونکہ بات یہ کہ ہمارا واسطہ جو پڑھا ہے کمینے دشمن سے ہے اور جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ جنگ کی تیاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج پہ ناز ہے فوج بڑی باصلائیت ہے لیکن پاکستان کی حکومت نے اچھا صلاح کا حد بڑھایا تھا دیکھیں مسئلے کا سیاسی حال نکلنا چاہیے یہ افغانستان کے اندر بھی تو ہم یہی کہتے رہے سترہ سال سے امریکہ کو سمجھاتے رہے کہ جناب وہاں پر جو فورسز ہیں پلیٹیکل فورسز ان سے بات کی جائے سب کچھ گواہ کے عوش میں آئے تو کیا ہوا کہ اب پھر کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو رول ادا کرنا چاہیے آج سے دو روز پہلے جب یہ ڈیولمنٹ ہوئی کہ پاکستانی پرائم میسٹر نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں مذاکرات نہیں یہاں ملاقات کے لیے تیار ہے تو امریکہ کے خارجہ آفیس نے اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ کہ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہومن رائٹس کی خلاف ورزی ہیں جو دنیا کو اپیل کر رہے ہیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ گوشت پوسٹ کے یہ انسان ہیں ان کا بینے والا خون بھی سرخ ہے اور بات یہ کہ یہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ جو رویہ بینل قومی فورسز نے اختیار کیا ہے اس کی ورہ سے دنیا کے اندر دہشت کر دی پڑی ہے جب آپ کسی کو انصاف نہیں دے گے کسی کی بات نہیں سنیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہے گے یہ یاد رکھیں کہ مغلوب قوموں کی ایک نفسیات ہوتی ہے سات سو برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے ان کی نفسیات پر اس کے زخمیں بات ملہوز رکھ کے کرنی چاہیے جب آپ تاریخ کو ملہوز رکھ کے سلیکہ مندی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر سنیں گے بھی خوبر آپ کا ٹیک اس پر آئیشہ پچھلے پورے پانچ سال پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور تمام میڈیا ایک بات پر متفق تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا موں کیوں بند ہے انہیں کیوں سامپ سونگ جاتا ہے انڈیا کے چونکے اوپر آج جب پرائم منسٹر نے بات کر دی ہے ایک جب بات کر دی ہے آج پرائم منسٹر نے تو میرے میرے صاحب سے بڑے مناسب الفاظ ہیں انتہائی عدب کے ساتھ میں دوبارہ کہتا ہم بہت مناسب الفاظ ہیں اور چونکہ پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے اسی وجہ سے آج یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے انڈیا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے اگر نیشنل لیول سے اس طرح کا رسپونس آتا تو میرے خیال میں ڈسکس نہ ہوتا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود ایک نہیں دونی تین دفعہ یہ ہاتھ بڑھایا اور میرے خیال میں مناسب رسپونس ہے اور اسی وجہ سے سارا ایشو بنا ہے اور شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ایک شیر جاتے جاتے ایک شیر ناظرین اس کے بعد آپ سے جاتے وہ آپ کی عمر میں ہمارے بھی جذبات یہی ہوتے تھے ایک منٹ یار ہمارے بھی جذبات یہی ہوتے تھے احمد مشتاق کا شیر ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں اس ویرانے میں بہار لائے جا سکتی ہے اگر تحریک انصاف کی حکومت کشمیر کے معاملے کو ان حکومتوں سے جنہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اسے ہٹ کر لے کر شلے ناظرین آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار اگلے پرگام تک کے لئے لانے کے بعد دنیا نیوز موسیقی